بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین انٹرنیٹ کی ریسرچ کے مطابق دنیا کا سب سے مشہور نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے نہار مو کھیرہ کھانے سے مٹاپا کم ہوتا ہے نہار مو صوبہ کے وقت سرسبز گاز پر بیٹھ کر لمبی سانس لینے سے دل کی بیماریاں دور ہوتی ہیں حلدی کا استعمال چہرے کو جوان رکھتا ہے تھنڈا پانی چہرے پر جھوڑیاں لاتا ہے ہفتے کے بعد بکری کے پائے کھا لینے سے آپ کے جسم میں طاقت قائم رہے گی لسن کا استعمال کرنے سے ہون پتلا ہوتا ہے پشاب روکنے سے لکوا کا ہترہ ہوتا ہے پانی کو ہمیشہ تین سانسوں میں پینا چاہیے اس سے پھیپڑوں کا کینسر نہیں ہوگا جب بھی کوئی آپ کو پرشانی یا تھکاوٹ ہو ادرک والی چائے بنا کر پیو آرام آ جائے گا نہار مو خوشبو والی چیز سونگنے سے انسان جوان رہتا ہے جس شخص کے مو سے بو آتی ہو وہ کم از کم تین لٹر پانی پورے دن میں پینے کا معمول بنائے انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں مو سے بو نہیں آئے گی پٹھوں کا کچھاؤ بھی ٹھیک ہو جائے گا بالوں میں دودھ لگانے سے بالوں کی جڑے اور جلد کو قوت اور غزائیت ملتی ہے صبح دیر تک سوتے رہنا دماغ کو کمزور کرتا ہے انسان کی ہوشی بس دس دن تک رہتی ہے چاہے وہ کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو لال زیرہ دودھ کے ساتھ کھاؤ اس سے زہم جلدی بار جاتے ہیں دماغی گرمی کے لیے تربوز مفیت ہے قدو کے چل کے چہرے پر مسرنے سے چھائیاں دور ہوتی ہیں پیدل چلنے سے پہلے آدھا کلاس نیم گرم پانی پی اور زندگی بار کمزوری نہیں ہوگی سونے سے پہلے نیم گرم پانی پی لو گردے صاف ہو جائیں گے ہاتھوں میں پلپلا ہٹ کا ظاہر ہونا جسم میں آئرن کی کمی کو واضح کرتا ہے ایسے میں کیلے زیادہ کھائیں بچہ رات کو سوتا نہیں تو شہد چھٹائیں پانی کم پینے میں بندے کے گردے جلدی حراب ہوتے ہیں سوتے وقت مو میں اگر پانی نکلتا ہو تو جامن کا استعمال کریں روزانہ پندرہ منٹ پیدل چلنے سے کوئی بیماری جلدی آپ کو گیرے گی نہیں بینس کے دودھ میں کھجور ڈال کر پینے سے قد میں اضافہ ہوتا ہے نہار مو دہی کا استعمال میدے کی تضابیت کو دور کرتا ہے کہنا رک رہی ہو ایک چھٹکی زیرہ کھا لے چوٹ لاکچے ہون روکنے کے لیے روئی کو ناریل کے تیل میں ڈیبوک کر لگائیں کمزوری محسوس ہو دو خجورے دودھ میں پکا کر کھائیں اور دودھ پی لے پشاپ کرنے میں جلن ہوتی ہے تو لسی میں نمک ڈال کر پییں اس کے علاوہ ہربوزہ اور تربوز کھائیں سر میں ہشکی ہو سرسو کے تیل میں دہی ہیں انڈا مکس کار کے لگائیں سر میں جھوئے ہوں تو چمبیلی کا تیل لگائیں ناف میں تین کترے تیل ڈالیں بہت سی بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں گلہ حراب ہو آواز نہ نکر ہی ہو کچھا مرو جلا کر کھا لیں رنگ گوڑا کرنا ہے اپنن میں ارکے گلاب مکس کار کر چہرے پر لگائیں بیس منٹ کے بعد چہرے کو دو لیں زتون کا تیل شیشی میں ڈال لیں اور رات کو سرمے والی سلائی سے آنکھوں میں لگائیں اس سے آنکھیں چمکدار نظر تیز پل کے لمبی ہوتی ہیں اور نہ آنکھوں پر ہشکی رہتی ہے صبح اٹھ کر تھنڈے پانی سے آنکھیں دو لیں سرگٹ کے دوے میں ایسے جرسیم ہوتے ہیں جو کینسر کا سباب بنتے ہیں ناریل کا تیل اور پیاز کا رس لے کر گرم کار کے ہفتے میں دو مرتبہ بالوں پر لگائیں آپ کے بال لمبے گنے اور سیدھے ہو جائیں گے ادرک سوف دال جنی پودینہ چھوٹی علاچی تمام چیزیں تھوڑی مقدار میں لیں زیادہ نہ لیں اس کا کاوہ بنا کر ایک کپ پیئیں ادھا لیمو ملا لیں ایک دن چھوڑ کر ایک دن پیئیں بہت سی بیماریوں سے محفوظ رہیں گے چہرہ سرخ سفید جیسے گولڈن سیپ چند بار پیئیں اور صحت مند ہو جائیں کمزوری دور کریں اور دبلے پان سے نجات کے لیے انرجی ٹرانک حاضر ہے جسم فربا چہرہ بارونک صحت مند ہو جائیں بادام سات عدد تین علاچی تین عدد خجور رات کو تھوڑے سے پانی میں بگو دے صبح اس پانی میں دودھ شامل کر کے ملک شیک بنائیں اور استعمال کریں حسب زائقہ مٹھا استعمال کر سکتے ہیں لوز موشن ہو تو کیلے پر زیرہ لگا کر کھائیں پھلوں کے بعد پانی پینے سے میدے میں تضابیت ہوتی ہے سینے میں جلن کی شکایت ہوتی ہے نظام انتظام متاثر ہوتا ہے کھانا بھی حضم نہیں ہوتا جس سے وزن میں اضافہ ہوتا ہے اور انسولین کے بڑھنے کا حطرہ ہے دنیا میں کامیاب جورہ صرف جرابوں کا ہے کیونکہ یہ ایک کے بینہ دوسرا کا کام نہیں ہوتا گی کی روٹی کی بجائے خوشک روٹی استعمال کریں صبح اٹھ کر نہار مو دان ساف کرنے سے قبل دو گلاس تھوڑا سا پانی پیئے اس کے بعد اپنے دان ساف کر سکتے ہیں مگر کچھ کھانے کے لئے تقریباً پنتالیس منٹ انتظار کریں پنتالیس منٹ کے بعد آرام سے اپنا کھانا کھا سکتے ہیں کھانا کھانے کے تقریباً دو گھنٹے تک کچھ نہ کھائیں اور نہ پیئیں دن میں بارہ گلاس پانی ہر صورت پیئیں ایک دن چھوڑ کر تکملنگا یا اسمگول کا چھلکہ ضرور استعمال کریں اس نسخے سے مٹاپہ ایسے دور ہوگا جیسے پانی سے پیاس میترے کے بیجوہ چار میں ڈالتے ہیں کلونجی سبچہ چھلکہ اسمگول ہم وزن بریق پیس لیں دن میں چار بار پانی کے ہمرا چند ماہ استعمال کریں مٹاپے کے لیے یہ نسخہ کمال کی چیز ہے اس کے علاوہ جوڑوں کے درد جسمانی کمزوری جسمانی کمزوری میں یہ نسخہ بہترین ٹانک ہے بواسیر کے مریضوں کے لیے بھی مفید ہے دائمی نزلہ زکام کے لیے بھی لا جواب ہے ماہرین کا کہنا ہے سیب کے علاوہ کوئی بھی پھل کھائیں تو اس سے فوراں پہلے اور بعد میں پانی پینے سے گریز کریں یہ آپ کے لیے بہتر ہے روزانہ ایک دیسی لسن ضرور کھائیں ناشتے میں ابلے ہوئے انڈے کا استعمال کریں ناشتے کے وقت ایک سیب کا استعمال کریں دودھ بغیر شکر کے سبس علاچی ڈال کر اُبال لیں فریزر میں تھنڈا کریں اتنا تھنڈا کریں کہ برف بننے والا ہو روزانہ ایک گلاس پینے میدے کی تضابیت السر اور میدے کی جلن دور ہو جائے گی ایک کھانے کا چمچ لیمبو ایک کھانے کا چمچ ٹوماتر دونوں کو مکس کار کے چہرے پلگائیں آپ کے چہرہ شگفتہ اور ملائم ہو جائے گا کان میں درد ہو سرسو کے تیل میں لونگ جلائیں اس میں روئی اوپر ترکار کے کان پر لگا لیں روزانہ اپنے ہاتھ کی ہتھیلیوں پاؤں کی تلووں پر سرسو کے تیل سے مالش کریں نظر تیز ہو جائے گی نظر کمزور ہو صبح سویرے سبس گاز پر دس منڈ دیکھا کریں ایک ہفتے میں بنائی تیز ہو جائے گی روزانہ صبح کے وقت صفائی کرنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے رات کو دودھ پی کر سو ہڈیا مضبوط ہوں گی کبھی ٹیک لگا کر کھانا مت کھیں سانس کی بیماری ہونے کا حدشہ ہے زیادہ نہانے سے فالی جیسے بیماری ہوتی ہے رات کو باوضو ہو کر سویا کرو بڑے ہواب نہیں آئیں گے ناظرین اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور ٹائپ کریں اللہ آپ کی ہر حاجت پوری کرے آمین سو مامین کھانے کے بعد ایک جور کا دانہ کھاؤ آپ ہمیشہ صحت مند رہو گے کھانے کے پوری بعد پانی پینے سے آپ کا رنگ ساملا ہو جائے گا بادام کا تیل ہاتھوں پر لگانے سے ہاتھوں کی جل نرم ملائم رہے گی جلدی امیر ہونا چاہتے ہو روزانہ صبح اٹھتے ہی جانور اور پرندوں کے لیے تازہ پانی رکھ دیا کرو ہمیشہ کم مسالے مرچے استعمال کرو زندگی بار آپ کا میدہ حراب نہیں ہوگا آپ کا پیٹ حراب ہو جائے ادرو کو چبا کر کھاؤ فوراں ٹھیک ہو جائے گا چائے میدے میں گرمی پیدا کرتی ہے اور بو کو ہتم کرتی ہے گرمیوں میں گلکند اور اڑکے گلاب حسبے ضرورت روزانہ استعمال کرنا امراضے کلب امراضے گردہ گرمی سے ہونے والے سردرد زہم کو سکانے وزن کام کرنے میں انتہائی مفید ہے روزانہ جلدی اٹھنا جست اور صحت مند بناتا ہے حریر کا مربع استعمال کرنے سے کبس دور ہوتی ہے نظر تیز ہوتی ہے جسم میں سستی زیادہ ہو جائے تو جسم پر سرسوں کے تیل کی مالش کرنی چاہیے الٹی یا کیک و روکنے کے لیے لونگ یا سونف کے پانی کی کورنیاں کریں بیٹھے بیٹھے آنکھوں سے پانی نکلتا ہو تو ارکے گلاب کا استعمال کریں جسم کی رگ رگ میں قوت ڈالنی ہے شہد بہت مفید چیز ہے شہد اور پیاس انڈے کے ساتھ استعمال کریں بدن کی رگ رگ میں قوت پیدا ہو جائے گی کمزوری کا حاتمہ ہو جائے گا پشاپ کرتے ہوئے جلل محسوس ہو چند دانے بھنے ہوئے چنے کھا لیں ماں کی محبت بے غرض ہوتی ہے اچھے بڑے وقت میں اس محبت پر زوال نہیں آتا صورت رحمان کی تلاوت سننے سے کینسر کی بیماری دور ہوتی ہے بدن پر بڑاپا محسوس ہونے لگے روزانہ رات کو انجیر کے دو دانے شہد پانی میں ارکے کلاب ملا کر پیا کرو چہرہ ہمیشہ جوان رہے گا سوتے وقت لیمبو چاٹو نین اچھی آئے گی پاؤں کے انگوٹھوں پر تیل لگانے سے قد میں اضافہ ہوتا ہے چہرے کی رنگت جگر کی حرابی کی وجہ سے پیلی پڑتی ہے موں سے بو آتی ہو تو جامن کھایا کریں میدے کا درد ہو تو ٹینڈے کا سالن بنا کر کھائیں درد رک جائے گا موں کے چھالے دور کرنے ہے ہشک دنیا چوستے رہا کریں سار پر ملتانی مٹی لگانے سے بال سفید نہیں ہوں گے یہ مٹی بدن پر لگا کر سونے سے انسان کو مچھر نہیں کاٹتا مہمانوں کو کبھی ہندیرے کے اندر نہ بٹھاؤ ورنہ گار سے برکت اٹھ اٹھ جائے گی آپ بلے اپنی زندگی سے ہش نہ ہوں پر کچھ لوگ ایسے ہیں جو آپ جیسی زندگی جینے کے لیے ترستے ہیں جسم میں طاقت چاہتے ہیں تو سبزیاں زیادہ کھائیں چھوارے کھا لینے سے کمر کا در دور ہو جاتا ہے گی اور ادرکہ رس پی لے کمر کا در ٹھیک ہو جائے گا ایک ہفتے میں صحت مند اور جوان نظر آنا چاہتے ہیں اپنے دل کو طاقت دینا چاہتے ہیں تو روزانہ ایک سیب ضرور کھائیں جس گھر میں جانوروں کی تصویریں لگی ہوں اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے جس گھر میں فضول ہرچی کی جاتی ہے وہاں دولت کی تنگی آتی ہے صدقہ کار کے اپنے اور اپنے رب کے درمیان تلو قائم کرے تمہیں رزق بھی دیا جائے گا تمہاری مدد کی جائے گی اور تمہارے نقصان کی تلافی بھی ہو جائے گی بے فکر ہو جاؤ اللہ پاک مخلص دلوں کے ساتھ کبھی نائنصافی نہیں کرتا بلیڈ پریشر کو کنٹرول کرنا ہے تو کیلے کھائیں اگر بدن میں کوئی بیماری پیدا ہو جائے اس بیماری کے بارے میں سوچنے سے بیماری اور زیادہ بڑھ جاتی ہے بزاری چیزیں کھانے سے عمر کم ہوتی ہے دل کی بیماریاں جنم لیتی ہیں پیٹ کی گیس کو ہارچ نہ کرنے سے دماغی کمزوری ہوتی ہے چھینک روکنے سے دماغ کمزور ہوتا ہے مچھلی کھانے کے بعد دودھ نہیں پینا چاہیے چھوٹی چھوٹی نیکیاں گناہوں کو کھا جاتی ہیں کسی کے بارے میں اچھا سوچنا بھی ایک نیکی ہے اگر بڑاپے میں جوار نظر آنا چاہتے ہیں ایک لاس دودھ میں حلدی شامل کر کے پیئی لے نیمبو کا چھال چہرے پر رگڑنے سے چہرے کی جڑیاں نہیں پڑتی روٹی کو دودھ میں بگو کر کھانے سے کت جلدی بڑھتا ہے پانی کو اُبال کر استعمال کرنے سے زندگی بار کوئی بیماری آپ کو گیر نہیں سکے گی کروے بادام کا تیل سار پر لگانے سے جوہوں کا مکمل طور پر حاتمہ ہو جاتا ہے کھڑی ہو کر کنگی کرنے والی عورتیں جلدی بڑی ہوتی ہیں چہرے پر نمکہ مساج کرنے سے سکن اندر تک صاف ہو جاتی ہے دبلے پان افراد دس دن انار کھائیں وہ بھی صحت مند اور توانہ ہو جائیں گے میدے کی تمام بیماریوں سے بچنا ہے کھانے کے دوران پانی نہ پیئیں زکام کی وجہ سے ناک بند ہو جائے اجوائن کو ناک کے قریب جا کر سونگ لے ناک کھل جائے گی گھر کو برباد کر دینے والے روز مرہا کے کام رات کو گھر میں صفائی کرنے کی عادت رات کو گھر میں جگرہ کرنے کی عادت ٹوٹی ہوئی کنگی سے بال سوارنا جب نماز مکمل کر لیں دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر پھیڑ لیں اس سے چہرے پر نور آ جائے گا اور چہرے کے کیل محا سے بھی دور ہو جائیں گے گھر کی چٹائی حسبتال کے بیٹ سے ہزار درجے بہتر ہے رزق کی تنگی سانس کی تنگی سے ہزار درجے بہتر ہے ہمیشہ اپنے رب کا شکر عطا کریں رات کو سونے سے پہلے آنکھوں میں سورما ڈالنا نظر بہتر ہوگی کچھا مروض کھاو سستی دور ہوگی آپ کی بینائی کمزور ہو صبح اٹھتے ہی پالک کے پتوں کو دیکھو کم سنائی دینے لگے رات کو کان میں انگلی پر زدون کا تیل لگا کر پھیڑو حالی پیٹ نہانے سے آپ جلدی بوڑے نہیں ہوتے حالی پیٹ نہانے سے سارا دن فریش گزرتا ہے روٹی چباکٹ کھانے سے حازمہ حراب نہیں ہوتا پیدل چلنے سے پہلے آدھا گلاس نیم گرم پانی پیو زندگی بار کمزوری نہیں ہوتی سونے سے پہلے کچھ دیر نیم گرم پانی پیو گردے ساف ہو جاتی ہیں کورتے باہ بڑھتی ہے جسمانی کمزوری دور ہوتی ہے ہواب میں بالوں میں کنگی کرنا خوشی ملنے کی علامت ہے ہاتھوں میں پلپلاہٹ کا ظاہر ہونا آئرن کی کمی ہے ایسے میں کیلے کا زیادہ استعمال کریں اگر دانٹ ٹوٹ گیا ہے کچھٹ ماتر کا رس ٹوٹے ہوئے دانٹ کی جگہ لگائیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ٹانگیں ہمیشہ مضبوط رہیں زیادہ سے زیادہ پیدل چلیں کھانے کے بعد مسواہ کرنے سے بدحضمی کا مسئلہ نہیں ہوتا دانٹ پیلے نہیں ہوتے اور یہ عمل سنت ہے ایک چمچ شہد میں ایک چمچ لیمبو مکس کر کے ہونٹوں پر لگائیں ہونٹ گلابی ہو جائیں گے پھٹنے سے بھی بچے رہیں گے لوگوں کا صفوف شہد کی ساتھ ملا کر چاٹنے سے کیا اور متلی رک جاتی ہے ایک ہی شخص آپ کی زندگی بدل سکتا ہے اور وہ صرف اور صرف آپ خود ہیں پودینے کا مسلسل استعمال داگ دبوں کو ہتم کرتا ہے دانوں سے نجات دیتا ہے پودیمنا حازمے کے لیے مفید ہے متلی اور سردرد گجار سے ہتم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے دمہ اور دیگر بیماریوں میں پودینے کا استعمال بھی مفید ہے بکڑے کا دل بکا کر کھانے سے دل کے درد میں آرام ملے گا نہار مو کچھا کلہ کھانے سے وزن میں کمی آئے گی اگر بلیڈ پریشر کم رہنے لگے چکندر کھانے سے ٹھیک ہو جائے گا کپڑوں پر چائے گیر جائے فوراں ٹائل کم پورڈر چڑک دیں چائے کا رنگ کپڑوں پر نہیں جمے گا روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے آنکھوں کی نظر تیز ہوتی ہے ٹوٹے ہوئے برطن میں کھانا کھانے سے گارمن ہوسست آتی ہے محنت اتنی ہموشی سے کرو کہ تمہاری کامیابی شور مچا دے مسواق روزانہ کرنے سے دانت اور مسورے مضبوط ہوتے ہیں اگر مسورے پھولے ہیں سرسوں کے تیل میں نمک لگا کر مسوروں پر لگائیں مسوروں کا درد ہتم ہو جائے گا اگر جسمانی کمزوری ہو تو کچھ خجورے دودھ میں پکا کر کھا لیں مسلسل پرشانی لینے سے آپ کا چہرے پر جوڑیاں بڑھ جائیں گی تھنڈا پانی سب سے پہلے حازمے کو متاثر کرتا ہے پھر ہڑیوں کی کمزوری کا بھی سباب بنتا ہے دودھ پی کر فوراں سو جانے سے دودھ حضم نہیں ہوتا اس سے پیٹ کی تکلیف بھی ہو سکتی ہے نظر کو تیز کرنا ہے تو گاجر کھائیں جلیبی میں دودھ ڈال کر پینے سے بدن کی کمزوری دور ہو جاتی ہے بال میلے ہوں تو تیل لگانے سے گریز کریں سار میں ہشکی بہت زیادہ ہو دہی میں ملتانی مٹی ملا کر اس کو مکس کر کے سار پر لگا کر کچھ دیر رکھ لیں پھر سار کو دولیں سار کی ہشکی بلکل ہتم ہو جائے گی پیٹ کے بال لیٹنا صحت کے لیے نقصان دی ہے جو لوگ دولت مند ہونا چاہتے ہیں ان کے لیے چار مشورے ہمیشہ اپنے کام سے محبت کریں اپنے شوق کو ہی اپنا کاروبار بنائیں کوئی بھی آپ کو ترقی سے نہیں روک سکے گا چیلنجز کو قبول کرنا سیکھیں مشکل حالات کا سامنا کریں جو لوگ اپنے کمفرٹ زون سے باہر نہیں نکلتے وہ اپنے آپ کو مشکل میں نہیں ڈالتے وہ کبھی کامیابی کا پھل نہیں کھا سکتے کبس کی شکایت تھنڈ پانی سے ہوتی ہے اچھا وقت اسی کھا ہوتا ہے جو کسی کا برا نہیں سوچتا اگر وزن زیادہ بڑھ جائے گرم دودھ میں حلدی شامل کار کے پی لیں کھانے کے دو گھنٹے تک نہیں سونا چاہیے اس سے پیٹ کی بیماریوں سے محفوظ رہیں گے جبروں میں درد ہو ملٹھی کھا لیا کریں جیسا سوچو گے ویسا بنو گے تمہارے حیالات تمہاری تقدیر ہیں اگر بلی کسی برتن میں موں مار دے وہ چیز پاک ہی رہتی ہے پریج میں ایک کٹا ہوا لنبو راکھ دینے سے کسی قسم کی بو نہیں پھیلے گی شام کے وقت پانی زیادہ پینے سے طاقت کم ہوتی ہے دال کھانے سے گردے صاف ہوتے ہیں کھٹی چیزیں بدن کو دبلہ کرتی ہیں لیکن یہ پٹھوں کے لیے مذر ہے کلیچی کھانے سے ہون میں اضافہ ہوتا ہے زبان کھولنے سے پہلے سوچ لیں کہ دنیا آپ سے زیادہ اکل ماند ہے اپنی آنکھوں کو زیادہ ملنے سے آنکھوں کی بینائی کم ہونے کا حطرہ ہے جو لوگ دودھ نہیں پیتے ان کے کمر کے مہرے تیس سال کی عمر میں ہل جاتے ہیں جن کو پھپروں کی بیماری ہوتی ہے ایسے افراد غمگین رہتے ہیں بار بار تھوکنے سے دماغ کی کمزوری ہو جاتی ہے چہرے پر ہشکی آ جاتی ہے بہار کا مریض سیپ کا پھل استعمال کرے جو انسان ضعیف ہو جائیں یا زیادہ کمزور ہو جائیں ان کو گوش دودھ میں پکا کر کھلائیں بہت جلد طاقتور ہو جائیں گے مصور کی دال کھانے سے انسان کا دل نرم ہو جاتا ہے ہواپ میں دان دیکھنا عمر دراز ہونے کی نشانی ہے اور ترقی ہوگی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مشکلات ہمیشہ بہترین لوگوں کے حصے میں آتی ہیں کیونکہ وہ اس کو بہترین طریقے سے انجام دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں ناظرین اگر آپ کو ہماری ویڈیو اپساندھ آئی ہے ہماری چینل کو سسکرائب کر لیں شکریہ